بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ نے تھمل پر دیکھ لیا ہوگا شنافتی کا دو پچیس ہزار روپے کی امداد لو نیا امدادی پروگرام شروع اور جن خاندانوں کو بے نظیر انکس سپورٹ رام کی جانب سے ناہل کر دیا ہے تمام خاندانوں کو سات ہزار اور پچیس پچیس ہزار روپے کی امداد تقسیم کرنے کا بڑا اہم فیصلہ آپ کس طریقے کار کے ذریعے اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اور کس طریقے کار کے ذریعے اپنی امد مکمل ڈیٹیل آج کی اس چند منٹ کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں آپ سوڑ کو سکپ نہیں کرنا سوڑ کو مکمل ضرور سے دیکھنا تو چلے گا اس ویڈیو کی جانب پر تو اس سے پہلے آپ سوڑ سے گزارش ہوتی ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ لازم اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلا جو کام آپ نے کرنا ہے کافی دوست اس پورٹل کے حوالے سے مجھے بار بار کوسٹن کر رہے ہیں کس طرح ہمیں اس کا افیشلی حکومت کی جانب سے اس پورٹل کے ذریعے آپ کو امداد چیک کرنے کو نہیں ملے گی یہ حکومت کی جانب سے عرضی طور پر بلوک کر دے لیکن آپ اپنی امداد کو چیک کیس طرح کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو حکومت کی جانب سے ایک نیا افیشلی لاغن یہ والا دیا گیا جس کے ذریعے آپ اپنی امداد کو چیک بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بینظیر انکس سپورٹ پر آپ کی جانب سے سات ہزار کی امداد نہیں ملی ہے تو آپ اپنی پیل بھی درچ پروا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو جو 25000 روپے کی امداد ہے وہ کس طرح کے کار کے ذریعے آپ نے حاصل کرنے اور کس طرح کے کار کے ذریعے اپلائی کرنا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ آپ کو اپلائی کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے جو 25000 روپے کی امداد دینی تھی وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہونا سٹارٹ ہو چکے لیکن اپنی امداد کو چیک کرنے کے لیے آپ نے کام کیا کرنا ہے یا اپنے 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 اس پورٹل کو اوپن کر لینا ہے اس کا جو جورل ہے ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا آپ نے یہاں پر کیا کرنے اس پورٹل کو یہاں پر اوپن کرنے اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو لیاکھا ہویا ہے کہ آپ اپنے امداد کے لیے اپنے گھرانے کی اعلیت کے بارے میں جان سکتے ہیں جس کے بعد آپ نے شناکتی کا نمبر یہاں پر آ رہا جانا ہے اور یہاں پر اپنا جو شناکتی کا نمبر ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کا جو بھی آپ کا اوفیشری موبائل نمبر ہے وہ ایڈ کر دینا ہے میہا نے اپنا ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یعنی جو بھی آپ کو کوٹ دیا گیا ہے یہاں پر آپ نے جلدی سے کوٹ ایڈ کر دینا ایڈ کرنے کے بعد آپ معلوم کریں بھی جیسے ہی ٹائپ کریں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے جو امداد ہے آپ کے جو پیسے ہیں وہ چیک کر سامنے آ چکے ہیں یہاں پر آپ واضح طور پر ایک چیز پڑھ لیں کہ آپ بے نظیر کفال پرام میں آہل ہیں اگر آپ نے حالیہ میں سات ہزار یا فلڈ ریلیو کے جو پچیس ہزار رپے کی امداد ہے وصول نہیں کیا تو آپ کسی بھی قریبی ادائی کی مرکز سے جا کر اپنی امداد کو وصول کر سکتے ہیں تو اب اس میں چھوٹی سے باتیں سمجھنے والی ہے وہ کیا ہے کہ جن خاندانوں کو سات ہزار کی امداد یعنی کہ جن خاندانوں نے بے نظیر ان کا سپورٹ پرام میں اپلائی کیا تھا ان خاندانوں کو سات ہزار رپے کی امداد اور جن خاندانوں کو حکومت کی جانب سے جو فلڈ ریلیو دیا گیا تھا فلڈ ریلیو کیا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں چند انفارمیشن دے دیتا ہوں فلڈ ریلیو وہ ہے کہ جن خاندانوں یعنی کہ جن علاقوں میں بہت زیادہ سلاب آیا تھا اور ان کے علاقوں میں سلاب آنے کی وجہ سے ان کے گھر کاروبار متاثر ہوئے تھے ان خاندانوں کو پچھے زار رپے کی ریلیو دی گئی تھی اور ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر بھی ہو گئی تھی لیکن کافی خاندانوں کو یہ امداد ملی ہے اور کافی خاندانوں کی امداد نہیں ملی ہے اگر آپ بھی یہ امداد لینا چاہتے ہیں اگر آپ کے علاقے میں فلڈ آیا ہے تو آپ کے کیا کرنا ہے آپ نے 81-22 81-22 پر آپ نے کیا کناپنا جو شناختی کا نمبر ہے وہ سینڈ کرنے اور سینڈ کرنے کے بعد آپ کو اس پرام میں آہل کیا جائے گا اور آپ کو امداد بھی دی جائے گی اور جن خاندانوں کو نائل کر دیا ہے وہ خاندان یہاں پر آئیں آنے کے بعد شکایٹی پورٹل پر آئیں یہاں پر آپ نے جو کیا اکاؤنٹ بلوک اپٹائب کرنا ہے بینی فیچری کا نیم دینا ہے نیچے اپنا شناختی کا نمبر جو بھی آپ کا شناختی کا نمبر ہے وہ دینا ہے اس کے بعد اپنا جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے جمع کرے پہ کلک کرنا ہے اور آپ کی جو کمپلین ہوگی آپ کی جو شکایت ہوگی وہ آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد جیسے جمع کریں گے آپ کی درخواہ سے اس طرح جمع ہو جائے گی اور آپ کو انشاءاللہ جلد ہی آئیلی کیا جائے گا اور آپ کو حکومت کی جنب سے امداد بھی ادا کر دی جائے گی تو امید مقتصر سے اپڈیٹ مقتصر سے ایڈت ہے آپ کو اچھلی ملکہ